اسلام علیکم دوستوں عابد اسماعیل مارکٹ انیلیسیس کے ساتھ حاضر ہے اچھا کل جو میں نے آپ کے ساتھ سی پی آر شیئر کیا تھا جس کا اپر بینڈ چالہزار تین سو پچاس کے راؤنڈ ہے میڈل بینڈ چالہزار دو سو کے راؤنڈ ہے اور لوور بینڈ ہو چالہزار پچھتر یا سوری چالہزار اکاون یا فوری راؤنڈ پہ گھر میں چالہزار لے لیں تو فورٹی تھاؤزن فورٹی تھاؤزن دیکھیں تو یہ پچھلے تین دن سے اسی کے بینڈ جو ہے سی پی آر اسے کے بینڈ کے اندر ہے اپر بینڈ لوور بینڈ اس کے بیچ میں جو ہے پر فورم کر رہی ہے کلوزنگ کبھی میڈل بینڈ کے اوپر میڈل بینڈ کے نیچے ایسے آ رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو چالہزار تین سو پچاس یہ ایک سٹرانگ ریزسٹنس لیویل ہے جو سی پی آر کا پر بینڈ ہے مارکٹ کی جو کلوزنگ اس کے اوپر ابھی سکسیسپل نہیں ہوئی کہ اس کی کلوزنگ دے سکے اچھا اس کے علاوہ میں اپ اور آپ سے بات ٹیکنیکلی شیئر کرتا جاؤں کہ جب یہ ایک دو تین چار یہ ڈوجی فارم ہوئی تے تو میں نے کہا تھا کہ یہاں ایک یہ سنگل ٹویزر باٹم فارم ہوئے پھر اگین یہ ایک اور ٹویزر باٹم ہوئے تو میں نے کہا تھا یہاں سے مارکٹ اپ سائٹ مومنٹ دکھا سکتی ہے جو کہ ہم نے نیکس کینڈل دکھا بولیش کینڈل فارم ہوئی اور مارکٹ نے تقریباً چالیزر چھے سو کا ہائی بھی کیا لیکن انفرچنیٹل دیکھیں جو میں نے سی پی آر پلوٹ کیا ہوا ہے اور ڈیلی ٹائم فریم تو مارکٹ اس کے نیچے ہی کلوز ہوئی اور اگین یہ واپس اس نے کوشش کیا مارکٹ نے چالیزر تین سو پچاس کے اوپر تو کلوزنگ نہیں ہے وہاں پر ہم نے ریجیکشن کی مانگر ہم دیکھیں تو یہاں چالیزر تین سو پچاس کے راؤنڈ ریجیکشن ویٹنس کی جا رہی ہے اسی طرح جس طرح یہ چار ڈوجی فارم ہوتے ہیں آن لوور سائٹ ہو سکتا ہے کہ اپر سائٹ پہ یہ چار ڈوجی اگر کل بھی ایک ڈوجی فارم ہوتا ہے اسی طرح کا ریجیکشن کے ساتھ تو یہ ڈبل ٹو ایزر ٹاپ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے ڈاؤنورڈ مومنٹ اچھا آج بھی اگر دیکھیں تو اس کا جو یہ لو تھا مارکٹ اسی پہ ہی کلوز ہوئی ہے یہاں سے انٹرہ ڈی میں لو کیا یہاں مارکٹ نے تقریباً چالیزر چالیزر ستر کا انڈیکس اس نے ری ٹیس کیا اور کلوزنگ بھی اس پر چلا چالیزر پچھتر کے راؤنڈ ہی آئی ہے اس پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ماننگ اسٹار ڈوجی فارم ہوئے آوالی چارٹ پہ لیکن نیکس کینڈل جو ہے وہ بیریش فارم ہوئی ہے یا اس کو بھی آپ ایک ڈوجی کہہ سکتے ہیں وہ دیکھیں اگر ہم وولیوم سائٹ پہ دیکھیں تو آوالی چارٹ میں وولیوم لاسٹ آور میں اچھے جنریٹ ہوئے ہیں سوری تو اس کو اگر دیکھیں یہ کینڈل کہاں تک فارم ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا چالیزار پچاس یا چالیزار اگر یہ والا لیویل جو ہے ہو سکتا ہے یہ کینڈل یہاں پہ فارم ہو اور یہاں پہ جو ہے یہ اس کو آنر کرے سپورٹ کو لور بینڈ کے تو اس میں پھر یہی اگن یہاں پھر اب یہاں پہ ہم ریجیکشن ویٹنیس کر سکتے ہیں آہ آن آوری چارٹ اور ڈیلی ٹائم فریم ان دونوں میں جو ہے چالیزار تین سو پچاس کے اوپر کلوزنگ آنا بہت ضروری ہے اگر اگر آوالی چارٹ کے سافت سے دیکھیں تو بہت اچھی انٹیکشن ہے کہ چالیزار تین سو پچاس اس کے اوپر مارکٹ سسٹین کرتی ہے فور اٹلیس ون آر اور اس کے اوپر کوئی اچھی بولیش کینڈل فرم ہوتی ہے تو آپ انڈری لے سکتے ہیں بیت سٹاپ لوس آہ بیلو چالی فور ساؤزن ٹوہنڈرڈ یہ فورٹی ساؤزن ٹوہنڈرڈ اس کے نیچے جو آپ آوالی چارٹ کے سافت سے ہے آن کلوزنگ بیسیز اگر اگر یہ انڈیکس اس کے نیچے پر فورم کرتا ہے تو پھر یہ بریچ ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں چالیزار پچھتر کا لیویل اس کے لیے میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مارکٹ اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ آوالی چارٹ ہے لوگر ہائی لوگر ہائی لوگر ہائی پر فورم کرتی مارکٹ نیچے کی طرف جو ہے ڈاؤن ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہے یہاں آکے جو ہم دیکھیں نا تھوڑا سا یہ ایریا جو ہے یہ آپ کو میں یہاں سمجھا دیتا ہوں یہ ایریا جو ہے تھوڑا سا یہاں ایکیومیلیشن یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ والے ایریا میں یہ والا ایریا تو اس ایریا میں ہم ایکیومیلیشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آکے مارکٹ اگر ہم دیکھیں ہے تو اس طرح سے آوالی چارٹ کے ساتھ سے بھی سائیڈویز ہو گئی ہے جس طرح سی پی آر اس پر ہم کو ڈیلی ٹائم فریم میں سائیڈویز ہو کر رہا ہے تو یہ اسی جو ایک باکس بنائے میں نے اسی میں مارکٹ اس پر آوالی چارٹ کے ساتھ سے پر فورم کر رہی ہے تو اگر اس کو دیکھیں تو یہ 49600 49593 یہ اس کا جو ہے لو ہے اور اس کا ہائی جو ہے باکس باکس کا وہ تقریباً چالیزار پانچ سو یا چالیزار چھے سو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہزار پوائنٹ کا یہ باکس ہے اسی میں مارکٹ اس وقت ابھی سائیڈویز پر فورم کر رہی ہے اچھا یہ یہ تو ہو گیا آوالی چارٹ کے ساتھ سے جب آپ کو پر فورم بتا رہا ہوں اچھا ابھی اگر آپ دیکھیں جو میں نے ٹرینڈ لائن بنائی ہے ریزسٹنس ٹرینڈ لائن یہ شورٹ گراف کی ہے اور سپورٹ ٹرینڈ لائن ابھی تک دیکھیں تو مارکٹ مارکٹ جو ہے یہ اس کا میڈل بینڈ بھی ایک طرح سے دیکھ لیں ایک یہ ہے اس کو میں نے کہاں سے لیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے یہ بھی ایک میڈل بینڈ ہے تو اگر آپ میڈل بینڈ چلیں یہاں پر بھی ایک میں ہوریزونٹل لائن بنا دیتا ہوں کہ میڈل بینڈ بھی اگر اس کا آپ لے لیں اس کے آراؤن یہ والا یہ والا تو یہ تقریباً چالیزہ نو سو بن رہا ہے یہاں پہ بھی کرتے ہوں چالیزہ نو سو اس کا میڈل بینڈ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے تو یہ یہ سمجھے اکتالی ہزار سمجھیں چالیزہ نو سو اکتالی ہزار یہ اس کا ایک میڈل بینڈ ہے جو کہ میں نے یہاں سے اس کو پلوٹ کر کے لیا ہوئے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے کئی دفعہ اس لیول سے ریٹس ہوا اور مارکٹ نے اپسائٹ پرفارمنس دکھائی ہے یہ آرہا ہے چاہے بیالیزہر سارسو ٹھیک ہے یہ اس وقت اس کا یہ سپورٹ ٹرینڈ لائن تھی جس کو اس نے بریچ کیا ہے تقریباً انیس جولائی کو تو اس کے بعد سو جو مارکٹ نے نیچے پرفارمنس دکھائی اپنی تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ایک میڈل بینڈ ہے ایک تالیزہر کا اگر اس کو پر مارکٹ پرفارمن کرتی ہے تو پھر یہ ہم ایک تالیزہر تین سو ایک تالیزہر چھے سو اور بیالیزہر بھی بیٹنیس کر سکتے ہیں یہاں پہ جس طرح پہلے بھی پرفارمنس اپنی دکھاتی آئی ہے ریزسٹنس ٹرینڈ لائن جو ہے اس کے اراؤن جو پہ اس کا بن رہا ہے بیالیزہر کے اراؤن بیالیزہر بیالیزہر چوبیس یہ والا جو ایریا ہے بیالیزہر چوبیس اور ایون یہ یہاں پہ بھی ایک یہ ریٹیسٹ کر سکتا ہے جو اس کا ٹاپ ہے بیالیزہر پانسو تو بیالیزہ چوبیس و بیالیزہر پانسو اس کا میکسیمم لیول ہے یہاں پہ ہم ریجیکشن ویٹنیس کر سکتے ہیں آہ ریزسٹنس لیول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں جیسے میں نے پہلی بتا ہے کہ چالیزہر تین سو پچاس چالیزہر ایک تالیزہر تین سو ایک تالیزہر چھے سو اور بیالیزہر لوگر سائٹ پہ ہم دیکھیں تو اس پر مارکیٹ کی پرفومنس لوگر سائٹ پر ہی ہی زیادہ ہے کیونکہ سائیڈویز ہے تو لوگر سائٹ آنے کے چانسز زیادہ ہیں تو سپورٹ لیول جو ایمیجیٹ ہے جو پہلے بھی یہاں پہ انڈیس سے سپورٹ لیا تھا وہ انتالیزہر چھے سو کے راؤنڈ ہے اور جو سپورٹ ٹرین لائن جو میں نیچے جیسے بتا رہا ہوں کہ اس کی اسی کے ساتھ سے مارکیٹ چل رہی ہے تو یہ تقریباً اٹھالیزہر نو سو یا انتالیزہر آپ سمجھ لیں اس کے راؤنڈ یہاں پہ اس کی ٹرین لین کی سپورٹ یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو مارکیٹ ڈیورنگ ٹریڈنگ آور بھی اس کو ریٹیس کر سکتی ہو سکتا ہے کل کے سیشن میں یا کیونکہ آوالی چارٹ ہے تو سکتا ہے ٹریڈنگ آور میں یہ ڈیلی ٹائم فریم پہ سپورٹ اچھا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اٹھالیزہر نو سو کے اراؤن اٹھالیزہر نو سو کے اراؤن یا اٹھالیزہر انتالیزہر اگر ہم رون میں لے لیں تو اس ہی کے اکارڈنگ لی آپ ٹریڈ کریں جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایکنومکلی کوئی اتنے اچھی ابھی پوزیٹیو ٹریگر نہیں ہیں دو کہ ہمارا جو مارکیٹ کیپیٹلیزیشن ہے وہ تھوڑا گریجولی انکریز ہو رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ لنک میں شیئر کر دوں گا اگر آپ آج کا بھی میں نے ویگلی اور منتھلی کا بھی شیئر کیا تھا تو اگر آج کا بھی دیکھیں تو مارکیٹ ٹیپیٹلیزیشن جو ہے سکس سوڑ سکس سوڑن سیوڑن 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 ایٹی تری بلین روٹیز ہے تو اتنا کوئی انکریز اچھا نہیں ہوا سی اگر ہم دیکھیں تو آل موس ٹکرین ٹوائل بلین وہ میری جا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اتنا ہی انکریز ہوا ہے آپ لنک میں دیکھ لیجیے گا تو ابھی ہم دیکھیں تو ابھی ہمارا سات ہزار کا جو بینچ مارک ہے مارکیٹ ٹیپیٹلیزیشن کا وہ بھی ابھی تک میٹ نہیں کر پایا ہے تو سب سے بڑی چیز مارکیٹ کے لیے یا کسی بزنس کے لیے کیش فلو ہوتا ہے کیش فلو انکریز ہوگا تو مارکیٹ میں مزید افسائٹ دیکھ سکتے ہیں تو ٹیکنیکلی جیسے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہیں کیش فلو بھی ڈگریز ہو رہا ہے دیرے دیرے جیسے اسی طرح چل رہا ہے ری ٹریٹس کرتے ہوئے اوپر جاتا ہے سات ہزار تک بھی آتا ہے لیکن پھر اگن یہ چھ ہزار سات سو پر کیش فلو آجاتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے تو میری رائی یہ ہی ہے کہ بائی آن ڈیپ سیل آن سٹینڈ کی سٹیٹیجی اپنا ہے جب تک مارکیٹ جو ہے ایٹ لیسٹ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے بیالہ ہزار پانس سو اس کی اوپر پر کلوزنگ یا اس کی اوپر پر فارمس نہ دے سسٹین نہ کریں تب تک تو آپ یہ اگر اسی بینڈ میں مارکیٹ رہتی ہے جو یہ نیچے ڈاؤن ٹرینڈ کی با جو ہے یہ بینڈ ہے یہ کی چینل ہے ڈاؤن ٹرینڈ کا تو تب تک تو آپ کو جو ہے وہی سٹیٹیجی اڈاپٹ کریں بائی آن ڈیپ سیلون سٹینڈ تو آپ طرف کریں بے اس نے ج Exodus overtime ٹرینڈ پڑیوری اٹھیں ج rallyہ سٹین سٹین ٹرینڈ هệسستیت کرنی رو کی نکم ازها انداز نمید اگرخذت کو Зٹین ٹرینڈ سفا تو ہم ملاشی 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 ملاشیار